بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چوال مائی اوورسیز فرنڈز ہوب دوستو آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو پاکستان میں چلنے والا ڈراما ارتکل غازی اور اس وقت موجودہ صورتحال سعودی عرب کا ترک کے خلاف ہونا اور ترکیوں کا چائنہ کے ساتھ ملنا اور چائنہ کا پاکستان میں سی بیک بنانا اس تمام سٹوری میں یو اے ای کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ ساری جو ایک فلم ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے انیس سو بائیس میں جی ہاں یہ انیس سو بائیس کا واقعہ ہے جب سعودی عرب پر ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا تو اب میں آپ کو ایک بریف تین چار منٹ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے انیس سو بائیس سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا انیس سو بائیس سے پہلے یاد رہے پاکستان بنا ہے انیس سو سنتالس میں یعنی کہ اس کے بھی ستائیس سال بعد تو خلافت عثمانیہ جو دنیا کے تین بریازموں پر چھے سو تیس سال تک قائم رہی تھی اور اس کا جو دورانیہ تھا وہ تھا تقریباً بارہ سو نینانوے یعنی کہ تیرہ سو سے لے کے انیس سو بائیس تک جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا مو توڑ جواب دیتی تھی میں اگین آپ کو بتا دوں کہ انیس سو بائیس تک سعودی عرب پر ترکی کی حکومت تھی تو اس میں جو اس وقت جو لیڈر تھا وہ ترکی تھا یعنی کہ انیس سو بائیس تک انیس سو بائیس کے بعد پھر سعودی عرب اور جو ہے وہ ہمارا کیونکہ وہ بن گیا کیونکہ کعبہ وہاں پہ ہے ہمارا مدینہ وہاں پہ ہے تو ہمیں احترامن اس کو لیڈ جو ہے وہ کروانا ہی پڑتا ہے اور بنتا بھی انی کا ہی ہے اب ترکی کی حکومت جو ہے وہ انیس سو بائیس سے پہلے ہر چیز کا مو توڑ جواب دیتی تھی امریکہ برطانیہ یورپ مصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے ادھا خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا جس کا کی ڈراما آج کل چل رہا ہے پی ٹی وی پہ ارتغل غازی دوستو امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی انیسی صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں ٹھیک ہے اب لیکن یہ دونوں پارٹنر ہیں چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں اسی لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ اس چین تھا ایسے عربین زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا کہ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تمام عربی اور یہ جو ترکش ہے عجمی غیر عربی یعنی عربی اور عجمی جو ہیں ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا اور آپ کو پتہ ہے لارنس آف عربیہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کے اوپر ایک مووی بھی ملے گی پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک صداغر کو ایسے ہوتی ہے جس کا نام ابن سعود تھا اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالج دیا پھر ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف یعنی ترکی اس وقت لیڈر تھا یہ انس نے سارا ویک پروپاگنڈا کیا تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے اس وجہ سے خلاوت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا کیونکہ امیج خراب ہو رہا تھا ترکی کا جس کی وجہ سے چالیس نئے ممالک وجود میں آئے پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا حجاس مقدس کا نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا ابن سعود نے عجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا ابن سعود اور سعودیہ ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ جاری سعودیہ کا نام کہاں سے ہے دوستو انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 1962 میں ہولی ووڈ نے لورنس آف عربیا کے نام سے فلم بھی بنائی جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے اب لورنس آف عربیا اور دوسری طرف ارتوگل غازی ٹھیک ہے ان دونوں کا اب آپ کو لنک سمجھ آ گیا ہوگا یہود و نصرہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی اور اس کے بعد ابن سعود جو عرب کا بادشاہ بن بنا اس نے دن آگ جشن ہوا اور اس جشن میں امریکہ برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائیم نسٹر ابن سعود کو مبارک بات دینے پہنچ گئے جس سے عرب کے نام سے یہود و نصرہ کامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے یہود و نصرہ کے اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا وہ فاقہ کشچو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل سے نکال دو فکر حرب کو دے کر فرنگی تخلیات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ اخائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے تو دوستو یہ جو عرب ممالک ہے ان کی ایک بریف ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ارتوگل غازی ڈرامے کا پاکستان میں پلے ہونا اور پھر لارنس آف اریبیا مووی کے ساتھ دونوں ملکوں آپ بس میں لڑتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی تو دوستو ایسی معلوماتی اور مفید نیوز رپورٹس دیکھنے کے لیے جس سے کہ آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چلے کہ اصل میں ہو کیا رائے سارے خطے میں کیوں یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے ایکسپورٹ ونٹی ونٹی کا اس میں کیا رول ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب جو ایک ڈپلومیٹکلی کھیل رہا ہے پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ چائنہ کا سی پیک اس وقت پورے خطے کا درد سر بنا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح رکے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس سی پیک میں ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا that is نپال بٹان جو کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے سی پیک کی تو سی پیک جو ہے وہ اس ایریے کا ایک ہب بنتا جا رہا ہے اور اب سب کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے اللہ کرے سب کی تکلیف اور بڑھے اور سی پیک جو ہے وہ کامیابی اور اس کو کامیابی ملے بٹ سیم ٹائم ہمیں چائنہ سے بھی ہوشی آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دو تین سال پہلے بھی چائنہ نے اپنے تیور بدل لیے تھے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کرونا وائرس ہوا ہے تو اس طرح کی مدد جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بلکل پاکستان کو کہہ دیں کہ ٹینشن نہیں لینی ہم تیرے ساتھ ہیں نظر نہیں آتی اللہ پاکستان کو فیصلے کرنے کہ اچھے فیصلے اور درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو سامنے رکھنا ہے بعد میں سعودی عرب چائنہ ترکی اور باقی ممالک آتے ہیں دوستو اپنا بہت خیال رکھئے اور اسی طرح کی لیٹس اپ ڈیٹیٹیڈ انفارمیٹیو نیوز ریپورٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپون انٹرنیشنل بنحافظ پاکستان زندہ بات ہمیں سب سے پہلے پاکستان ہم Floux جاییوز زندہ بات شب سے پہالے پاکستان زند consegue آ ہم مちنم توجہدے جایری اکسپون اسکر کو پیركوا کرنے کی جف تکیر پکستان پکستان زند Calendar شبيل سپ سے Makarded می گружłem ốt آخر لنج سو مogور ڈیٹی پکستان زندہ بات زند کے ل Result موسیقی